السلام علیکم کیسے ہو اکساب الحمدللہ میں اکتم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکتم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارہ نے پہلے تو لیکچر دی اور بتائی کہ کپی رائٹ آ رہا تھا دو چار گھنٹے لگ گئے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے لیے جو ہم نے گانے یوز کیے تھے اس کے پر کپی رائٹ آ رہا تھا تو پھر ہم نے وہاں سے کٹ کیے میوٹ کیے یہ کیے وہ کیے تب جا کے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوا ٹینچن مطلب پٹارہ تیرے کو تو دل سے میں نے بدعا دی ہوں انشاءاللہ تیرے کو اسٹرائک بھی آئیں گی یہ طرح سے تو بیٹھ کے دوسروں کو اسٹرائک دیتی ہے نا تو تیرے کو اسٹرائک بھی آئیں گی انشاءاللہ تمہوں کے بل گریں گی ٹینچن مطلب تو کپی رائٹ آ رہا تھا گانے وغیرہ چوراتی ہے مطلب کہ تیرے کلیپ کو اتنی سی بھی لگا لے تو تم کو اسٹرائک دیتی ہے جہاں پہ تیری پول پٹیاں کھل رہی ہوتی ہے جہاں پہ تیری پول پٹیاں کھل رہی ہوتی ہے جہاں پہ تیری پول پٹیاں کھل رہی ہوتی ہے جہاں پہ تیری پول پٹیاں کھل رہی ہوتی ہے جو کہ تیری ویڈیو میں تیری پول پٹیاں کھل رہی ہوتی ہے اور تیری جو گانے چورا چورا کے لگاتی ہے وہاں پہ تجھے کپی رائٹ بھی نہیں چاہیے وہاں پیٹھارا چھوٹی کہیں گی تو تو دیکھنا انشاءاللہ تیرے کو شٹرائک بھی آئیں گی تو ایسے ہی گانے بھی چورا چورا کے لگاتی رہے سیریل وغیرہ مووی وغیرہ جو تو ٹی وی پہ دکھاتی ہے اور پھر اس کو ویڈیو میں ڈالتی ہے پوری پوری مووی یا وہ دن ویڈیو میں ڈالی ہے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ تیرہ چینل ایسے ہی جائیں گا جیسے تو دوسروں کے چینل کو خراب کرتی ہے اور بھینسی بول رہی ہے کہ سب جنہیں ویڈ کر رہے تھے اس کے ویڈیو کا وہی جو کل فالتو والا ویڈیو آیا تھا گندہ سا ویڈیو جس میں آدمی جات خسرے بنے ہوئے تھے میں تھے پٹارا بیٹشٹ چینج ہو گئی تیرے بیٹروم کی جہاں پہ تو سوپتی ہے بیلکنی والا روم کیسے بیٹشٹ چینج ہو گئی پٹارا اور وہ ٹیڈی بیر کہاں گیا آپ لوگوں نے دیکھا میں نے وہ دن ٹیڈی بیر کے اوپر دو بار بات کی تو اس نے ٹیڈی بیر وہاں سے گائب کر دی میں اس کی وہ ٹیڈی بیر کسی سپیشل اس کے یار نے اس کو دیا تھا ہے نا پٹارا اچھا اس کے بچے جب گھر میں گھسے تو یہ ایسے پریزنٹ کر رہی ہے کہ لوگ ٹیوشن گئے ہوئے تھے جبکہ اس نے دکھائی کہ آیت اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور مصطفہ اور طیبہ ٹیوشن سے آئے اس طرح سے اس نے دکھائی لیکن نہ ہی تو ان کے بیگ ان کے پاس میں تھے اور نہ ہی تو ٹیبہ کو دیکھ کے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ ٹیوشن گئے ہوں گے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے اور ٹیبہ کی حالت دیکھ کے تو بلکہ گھین آ رہی تھی کہ بچوں کی ماں نہیں ہیں اس طرح سے دیکھ رہی تھی وہ پورے بال بکرے ہوئے اور اسی حالت میں آیت بھی تھی مطلب کہ یہ عورت کو صرف اور طریف مطلب کہ آرام کرتا ہوتا ہے کوئی کام نہیں کچھ نہیں کتنا کام چوری کریں گی پٹارا بچوں کا ہی خیال رکھ لیا کر ان کی ٹیک کیر کر لیا کر لیکن نہیں بھائی بچوں کو تبکے نہیں پوچھتی ہے یہ عورت سوچو کتنی کام چور عورت ہے یہ باقی ٹیوشن والی نے لوگوں کو ٹیوشن چھڑوا دیئے مطلب کہ یہ نہیں پڑھا رہی ہے یہ بات کرنے میں لگی ہوئی ہے مطلب منانے میں کیونکہ اس نے اس کا نام لے کے آپ لوگوں کو یاد ہے پچھلے دنوں کتنا گند کی تھی کہ ٹیوشن ٹیچر نے بولی ہے کہ اسکول سے نکال دو اور بھی دو تین باتیں اتنے ٹیوشن ٹیچر کو لے کے کیے اور اس کا بھی چینل ہے پھر اس کے جو ڈوگی ہے نا وہ لوگوں نے جا کے وہاں پہ اس کو بہت رول کیے جس کی وجہ سے اس کو پتا چلا کہ یہ میڈم اپنے ویڈیو میں کیا کیا بکواس کرتی ہے اور اس کے بعد میں پھر اس نے یہ ڈیسیجن لی کہ میں اسی عورت کے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گی اور اس نے بھی نکال دی پہلے اسکول سے نکالے گئے اور اب ٹیوشن سے نکالے گئے لیکن دیکھو ہاتھ پہر تو جھوڑے ہیں ان لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ آج کل میں وہ بچوں کا مو دیکھ کے واپس سے ان کی پڑھائی شروع کروا دے اور پڑھائی تو خیر وہ بھی نہیں کرواتی ہے ہاں بچوں کو سمالتی ہے نینی بن کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے بچوں کو اپنے گھر پہ آنے کی اجازت دے دے باقی آپ لوگوں نے دیکھا نہ وہ لوگ ملاد پہ آئے تھے نہ اس نے کوئی جکر کی نہ کھانا وانا بھی جانے کی جکر کی تو وہی بات ہے پٹارہ تو رہے رہ کے کوثر کی برائی کرتے رہتی ہے کوثر ایسی کوثر ویسی لیکن ہے نا تیری کسی سے نہیں جمتی ہے ہر کسی کو تو اسی طرح سے یوز کرتی ہے پھر گندہ کرتی ہے اور پھر وہ انسان تیری جندگی سے چلا جاتا ہے جیسے اب نمبر آیا ہے ٹیسن ٹیچر کا اب اس کے بعد میں نمبر آئیں گا وہ چسما ٹو کا وہ لیلی انٹی پیلی انٹی ان سب کا بھی نمبر آئیں گا ٹینچن مت لیکن کہ تو وہ عورت ہے تو اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اپنا کام نکال لیتی ہے پھر پوستی طلب کے نہیں ہے اتنی تو کوئی گیری ہوئی عورت ہے وا 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 اب آپ پیٹارا کے کچھ چاٹو ہے جو بول رہے تھے مہفل لوٹ لیے تو یہ بول رہی ہے کہ سارے جانیں بول رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے تو مہفل ہی لوٹ لیے نہیں پیٹارا مہفل تو تو لوٹ لیتی ہے یہ کس طرح کی language ہے مہفل لوٹ لی جیسے کہ ایک اٹھے پہ بات ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے پیٹارا ہم نے تو فلموں میں دیکھے کہ توائیب کو بولتے ہیں کہ تم نے تو مہفل ہی لوٹ نہیں اس طرح کی تو باتیں کر رہی ہے اور جو لوگ تیرے چاٹو ہے وہ بھی وہی سے اٹھ اٹھ کے آئے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے اور تو بول رہی ہے کہ یہ پڑی بائٹی کی جان ہے تو شرم کر لے کہیں وہ امام صاحب نہیں بن گیا ہے وہ قرآن حافظ نہیں بنا ہے وہ قرآن شریف مکمل نہیں کر لیا ہے جو ہم بولے کہ وہ محفیل لوٹ لیا تو تھوڑی سینہ شرم کر لے گھٹیا کاموں میں بچوں کو ڈال رہی ہے اس کے بعد میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے لوگ سپنا سجاتے ہیں کہ قرآنیں حافظ بنیں اور قرآن شریف مکمل کریں جبان پہ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں اور اچھے کوئی جوپ کریں اچھے کوئی مطلب کے جیسے باہر بیجنا اچھا کوئی بزنس کریں لیکن اس کو کیا کرنا ہے ہیرو بنانا ہے بس یہی ہے ان کی بھئی فلمی دنیا ان کو بس ہیروین بننا ہے ہیرو بننا ہے موویاں دیکھنی ہے دن رات گانے گنگن آنے ہیں اور یہی تب چیزیں پھر ویڈیو میں بنا کے دکھانی ہے یہ ہے ان کی لائف اور ان نوٹنگ کی لائف کو لے کے لوگ ان کو دیتے ہیں سیمپتی بتاؤ یہ کیا بول کے سیمپتی لیتی مجھے میرے بچوں کو پڑھانا ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے تاکہ وہ لوگ پھر میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں وہ لوگ یہ بنیں وہ بنیں یاد ہے آپ لوگوں کو اب بول رہی ہے ہیرو بنانا ہے ہیرو ہی بنانے کا تھا تو لوگوں کو بیوکب کیوں بنائی پٹارا مطلب کہ دیکھ لو پڑھائی کے نام پہ لوگوں کو ٹھگی اور یہ اب ہڈ گئی ہے پڑھائی تھے بھائی کوئی پڑھائی نہیں کچھ نہیں دیکھ لو کہتے پھدو بنائی ہے لوگوں کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ جب یہاں گئی تھی گاؤں گئی ہوئی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو گونچو نے یہ چھوٹا گونچو مصطفہ نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ میں میرے بیٹے کو ویڈیو نہیں بنانے دوں گی میں اس کو بلوگر نہیں بناوں گی سب نے کمنٹ کیے ہے کہ اس چیزوں سے ان کو دور رکھو تو نہیں نہیں مجھے تو میرے بچے کی بہت پکر ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے ان سب چیزوں میں میں اس کو نہیں لانا چاہتی ہوں ہے نا یہی بولی تھی نا پٹارا اور اب بول رہی ہے کہ تم نے تو میں پھر لوٹ لی بہت اچھا کام کیا آپ تم ہیرو بنو گے لکھ دی لانت تیرے پر اور کام چور کھانا منا کھا کے باہر نکلی بول رہی ہے ہم وک پہ جا رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے اور دو منٹ کی بھی ویڈیو نہیں بنائی اور پھر بعد میں اس نے یہ بھی بولی تھی کہ گاڑی میں ایک راؤنڈ کھا کے آئیں گے پھر وک کریں گے پھر میں سو جاؤں گی اور پھر یہ گاڑی میں بیٹھے ساتھ میں ویڈیو ختم اگلے دن ویڈیو آیا اور اگلے دن پھر جو ویڈیو آیا اس کے پر آپ لوگ گوھر کرو کہ جب گاڑی میں بیٹھی ہے نا اس میں اس کے موہ پہ میک اپ نہیں ہے لیکن اگلے دن صبح کا جو ویڈیو آیا ہے جس میں اس نے بولی ہے کہ میں رات کو آ کے سک گئی تھی سو گئی تھی ہزبینٹ چلے گئے تھے تو ابھی میں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں تو اس میں دیکھو اس کے موہ پہ اور زیادہ میک اپ لگا ہوا ہے میں اس کے گاڑی میں بیٹھ کے بچوں کو بٹھا کے سیرف اور سریف کلیپ 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 یہ کرنے کی کلک کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ لوگوں کو لگے تو ان کے ساتھ میں گھومنے گئی ہے مطلب کھانا منا کھا کے تجھے اتنی گھائی تھی کہیں پہ موہ مارنے جانے کی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر اس کے اوپر میک اپ اور زیادہ نجر آ رہے اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھو اس کے ہوتھ پورے پٹے پٹے پڑے یہ عورت کبھی بھی نہیں صدر سکتی ہے گنڈے کاموں سے کبھی بھی باہر نہیں آئیں گی اس کو کتنی حوث ہے بھئی علاج کروا لے تو تیرا پٹا آرہ سارے مردوں کو کیا تو HIV کی بیماری دے کے ہی مانے گی سوچو یہ عورت کو اس چیز سے بھی ڈرنی لگتا ہے کہ وہ بیماری ہو سکتی ہے اس کو مر سکتی ہے میں تو بولتی ہوں نا یہ ایتے کام کر رہی ہے اور اس نے جب وہ گاڑی میں بیٹھی ہے تو آپ لوگ خود اس کی خوشی دیکھ تکتے ہو گانا گاری ہے آج میں اوپر آتما نیچے ایک دن پہلے ہی اتنے ملاد کروائی تھی دو دن پہلے اور اس کا آتما نیچے میں اوپر وہ اوپر میں نیچے اوپر نیچے والا تین تو ان کا کتنا زیادہ پوپولر ہے اور کتنا فیوریٹ ہے ان کا وہ تو آپ لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے باقی پٹا رہا تو وہ تیری خوشی سے نجار آ رہا تھا کہ تُو کسی یار کے پاس میں جا رہی تھی اور صبح میں تُنہیں خود نے وہ چیز ثابت بھی کر دی جو تیرے موہ پہ میک اپ تھا وہ چیک چیک کے بتا رہا تھا کہ رات کو تُنہیں کانڈ کر کے آئیے اور وہ بھی اچھا کھا تھا تیار ہو کہ گھٹیا ہو رہا باقی پٹا رہا کانٹینٹ کی کتنی بھوکی ہے وہ خود ثابت کرتی ہے یہ ساری حرکتیں کر کے آپ لوگ کچھ دیکھو وہ ایک دن پہلے ہی نا سہ کر لیتی ہے سوچ لیتی ہے کہ کل کیا کانٹینٹ بنانا ہے گاڑی میں بیٹھ کے بھوڑی ہے بچے جید کر رہے کہ جوائلینڈ جانا ہے اور کہاں تو یہ لوگ بلتے ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے بچے ٹیوسن جا رہے ہیں ان کے بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہا ہے کاری صاحب لیکن نظر کچھ نہیں آتا نہ تو وہ بچے اسکول جاتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ وہ بچے ٹیوسن جاتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ ہی تو کاری صاحب ان کے گھر میں آتے ہوئے نظر آتا ہے اور جس طرح سے ان لوگ پریزنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے ہیں تو جب بچے پڑھے ہوتے ہیں تو کون جاتا ہے بھائی ایتے گھومنے پھرنے اور بول رہی ہے کہ کل سنڈے ہے کل سیٹڈے بھائی تمہارے لیے تو ہر دین سنڈے اور ہر دین سیٹڈے ہے تمہارا کیا ہے تم لوگ کبھی بھی اٹھو گھومنے نکل جاؤ تم تو دوبائی چلی جاتی ہو گاؤں چلی جاتی ہو یہ تو پھر بھی زائلینڈ ہے نا بیٹے کو بول رہی ہے میں پھر لوٹ لیا ہیرو بننا بیٹیوں کو بول رہی ہے زائلینڈ گھومانے لے کے چلوں گی واہ پٹارہ تیرے بچوں کی پڑھائی پہ صدقے جائے وہ لوگ جو تیرے سے سی بنتے نا وہ لوگ پھر دوسری بات کہ پٹارہ نے پھر اگلے دن دکھائی کہ صبح ہو گئی ہے میں سپیگڈی کھا رہی ہوں اس پیگڈی مجھے بہت پسند ہے تو میں صبح میں بھی یہی کھاتی ہوں پھر اس نے دکھائی کہ دو کپ چائے تو یہ دو کپ چائے کیوں ہیں تو اس نے بولی کہ میں نے ایک کپ بنائی پھر مجھے لگا صحیح نہیں ہوں گی تو میں نے دوسری بھی بنا کے لائی مطلب کہ وہ جو ہے جھاڑو علی چڑائل کی بیٹی وہ اتنا ڈرتی ہے تیرے سے کہ اس کو لگا کھلی کہ چائے صحیح نہیں ہوں گی تو اس نے دوسری بنا کے لے کے آگئی مینز کہ یہ مارتی ہے اس کو کوجیا کو جت طرح تھے اس نے بچہ پٹک پٹک کے دکھائی تھی کاؤسر کے لیے تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی اس کے گھر میں رہیں گا ان کے ساتھ میں بھی یہ وہی ویوار کرتی ہے گالیاں دیتی ہے مارکٹ کرتی ہے جو ویوار اس کا کاؤسر کے ساتھ ہے گونچو کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو دوسروں کے بچوں کو گھر میں لا کے ان کے ساتھ بھی یہ وہی والا ویوار کرتی ہے ان کو مار توڑ کرنا گالیاں دینا اور نہ سوچو کہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس نے چکی بھی نہیں تھی تو دوسرا کب بنا کے لانے کی مرتمیز اس کے اندر ہے نہیں کیمرہ موہ میں ڈال کے اور اس کے اندر سر آواز نکال کے چائے پی رہے اس کو بولتے ہیں گٹر کے کیڑے پٹا رہا کہ رکھو کتنی بھی ساپ جگہ پہ وہ رینگ رینگ کے جائیں گے گٹر میں تو تو نہ گٹر کی کیڑی ہے ترے اندر کبھی بھی مینرس نہیں آ سکتا ہے تو کھلی دکھاوا کر سکتی ہے کہ میں پیسے والی ہوں مینرس والی ہم لوگ بہت زیادہ پڑے لکے لیکن ہے تم لوگ جاہل دوار اور گیرے ہوئے لوگ کل ڈوپٹے کو بگل میں دال کے تینہ دکھا رہی تھی رمضان کو خوش کر رہی تھی اور آج ڈوپٹہ سر پہ اس کو بولتے ہیں نوٹنگ کی بات تماش بھی نورت اچھا باقی پھر اتنے ناشتہ وغیرہ کری اور پھر اتنے حلیمہ کو دکھائی اور بول رہی ہے عجیب سی دکھ رہی ہو اس کا مجاک اڑا رہی ہے اچھا بڑا سجن اترنے کے بات کیوں دکھاتی ہے اور تُو کیا بول رہی تھی صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں تیبہ نے تیری پول کھول دی تُو نے خود نے بولی کہ تیبہ بولی کہ ہم کھیلتے کھیلتے سو گئے تھے دوپیر کا سوکے اٹھ رہے ہیں اور تُو رات کا سوکے تام کو اٹھ رہی ہے اور وہ لوگ دوپیر کا سوکے اٹھ رہے ہیں اور اتنے کیا بولی صبح صبح ہے جبکہ گھونچو آیا نا تب اس کا توبڑا دیکھو کتنی توبہ ہے نا گھونچو کے توبڑے سے پتہ چلتی ہے کہ گھونچو وہاں پہ کھا پی کے ناشتہ واشتہ کر کے سارا کچھ کر کے آ گیا تھا دوپیر کے کھانے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد میں پٹھارا بیٹھ کے سپیگڑی ٹھوس رہی ہے اور گھونچو نے بھی جرور توسا ہوگا تو شام کو سوکے اٹھتی ہے اور بلتی ہے کہ صبح صبح اٹھ گئے لکھ دی لانا تیرے پر اور گھونچو کو بوری ہے بے شرم کی طرح کہ وہاں سے تم نے ناشتہ کر کے آ گئے کہ وہاں پہ چائے نہیں ملی کہ اچھا وہاں سے بھی چائے پی کے آئے ہو پھر یہاں پہ بھی آ کے دو کپ چائے پیئے آج طلب کے آپ لوگوں نے سنا ہے گھونچو کے موں سے یا کسی کے بھی موں سے کہ کوئی اس کو کھانے پینے کے اوپر ٹوک رہا ہوگا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تو اتنا کھاتی ہے تو اتنا پیتی ہے کسی نے نہیں سنا ہوگا لیکن یہ کتنی گری ہوئی ہے کہ کھانے پینے کے پر سے ٹوکتی رہتی ہے اتنی کوئی ہے گری ہوئی ہے گھٹیا عورت ہے اور دوسرا پٹارہ تو تو ٹھانگیں اٹھا کے سوٹی پڑی رہتی ہے تو وہ وہیں جائیں گا ناشتہ کرنے اٹھ کے ناشتہ دیا کرنے جرہ بیوی والا فرد یہ تو نبا ورنہ تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کیوں کیا جب عورت آئیتی ہو نا تو پھر مرد ہے نا دوسری شادی ہی کرتے کیونکہ پرفیکٹ وائف نہیں ملتی ہے نا تو پھر وہ یہاں وہاں یہ شادی کر لیتے موہ مار لیتے ان کو چاہیے کہ ان کو اسی بیوی ملے جو ان کا خیال رکھے ان کو ٹیم پہ ناشتہ کھانا پانی کپڑے لتے سب خود دے جو کہ کاثر کرتی ہے اسی لیے تو وہ بھاگ گیا کاثر کے پاس میں نا اس سے شادی کر لیا گھر کی بنانی ہوتی ہے نا کاثر جیتی عورتوں کو نا ڈونتے ہیں ان سے شادی کرتے ہیں تیرے ایتی عورت ہے نا تیرے پر صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے تیرے ایتی عورت کو کوئی عجت نہیں بنا سکتا اپنے گھر کی تو یہاں پہ نا تیری غلطی تو نکالتی ہے اپنے آپ کو ایکسپوس کرتی ہے کہ تو اتنی گھٹیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لیا تو اتنی گھٹیا ہے کہ وہ روز ناشتہ کرنے ادھر جاتا ہے کیونکہ تو تہاں گے اٹھا کے ستی رہتی ہے اور اوپر سے اسی کو سنا رہی ہے کہ وہاں ناشتہ کرنے جاتا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر بلکہ اس کی نا جان چھوڑ گئی ہے بچوں کو نوکر دیکھ رہے گھر نوکر دیکھ رہے ایک اوثر گھرچو کو دیکھ رہی ہے ویسے تو پہلے بھی یہ نہیں دیکھتی تھی لیکن اب تو اور زیادہ فری ہو گئی نا اب تو اس کو کوئی کام نہیں کچھ نہیں صرف میک اپ کرنا موہ مارنے جانا ٹانگے اٹھا کے سونا اور جھوٹ جھوٹ آ کے ویڈیو میں بولنا دیکھ لو تھمنیل کیا لگائی اس نے کہ میں بیٹھ کے نا پھر سے بخواس کر رہی ہوں کوسر کے لیے لیکن ویڈیو میں کیا کی قددو دکھا رہی ہے اور وہ دکھا رہی ہے سالن اور بول رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے لے کر آئے مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیے صبح میں میں سو رہی تھی ان لوگوں نے بنا بھی لیے اور پھر سب سے پوچھ رہی تم نے کھایا تم نے کھایا تم نے کھایا ہر کوئی بول رہا ہے نہیں ہم نے نہیں کھایا جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ بات جب نجھو آئی تھی تو یہ سو کے اٹھتی تھی جا کے فریج کھلتی تھی دیکھتی تھی کیا پڑھائے کیا بچھائے کیا پکائے تھے کیا کھائے تھے وہی والا سین اس نے اس ویڈیو میں بھی دکھائی ہے اور بتا رہی ہے کہ توری کا سالن ہے نا اس نے آنے سے پہلے فٹا فٹ بنوا دیا ابے گھدی جتنا تم نے سالن دکھائی ہے نا اس میں صاف نجر آ رہا ہے کہ سب نے کھا پی لیے اور تو سام کو سو کے اٹھتی ہے اور تو کیا بول رہی ہے کہ وہاں سے کیوں لے کر آئے اس نے میرا سالن نہیں لی اس نے ملاد کا کھانا نہیں لی پہلی بات تو پٹارہ جتنا تم نے ڈائیلوگ ماری ہے نا اس نے سالن نہیں لی چاول بھیج دی یہ بھیج دی تو ڈبا میں نے دکھا چکی ہوں ٹھیک ہے کمیونیٹی پہ جا کے دیکھ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر سالن کا ڈبا تو تھا ہی نہیں وہ تاہیرہ کے لیے تو نے بھیجی تھی کھانا جو کہ اس نے جا کے دیکھ کے آیا ہوگا میرے کیال سے ہو گئی ہے اس کی اور تاہیرہ کی بھی پٹی اور اس نے اس کو کھانا بھیجی ہے اس نے منع کی ہے نا کے کاثر نے واپس بھیجی پھر بھی آ کے کھلے آم جھوٹ بول رہی ہے کہ اس نے میرا کورمہ واپس بھیج دی جبکہ کورمے کا ڈبا تھا ہی نہیں اس کے اندر اتنی یہ مکار عورت ہے بڑ سبجیوں کو لے کے ناک لگا رہی ہے یہ جو گھونچو ہے نا یہ ہے نا ٹٹی کرنے کے لیے بھی اس سے بینا پوچھے جاتا نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں سے سبجی اٹھا کے لے کے آئیں گا وہ بھی اس سے بھی نہ پوچھے یہ بولی ہے لانے کے لیے کیونکہ نا یہ جو گھونچو نے بولا ہے نا کہ ہمارے پیسے کیے ہماری محنت لگی ہے یہ دماغ ہے نا پٹارہ کا ہے کہ گھر اس کا ہے وہ رہی ہے تو کیا ہوا سبجیاں ہم نے لگائی ہے محنت میرے یار رمضان نے کیا ہے پیسے میرے لگے ہے یہ سوستی ہے یہ نہ کہ گھونچو سوستا ہے گھونچو کو اس نے سکھائی کہ تو اس طرح سے بول اور بے گہرت بول بھی رہا ہے کہ ہمارے پیسے لگے ہمارے کا کیا مطلب ہے ہمارے کا کیا مطلب تھا گھونچو مطلب وہ تمہاری بیوی نہیں ہے جس طرح سے اس نے بولا ہے جیسے وہ گیر کے لیے نہیں بولتے ہیں کہ پٹارہ اور یہ تو میہ بیوی ہے ان کا تو ہمارے ہے اور وہ تو الگی ہے یہ اس کا کیا مطلب تھا گھونچو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا پٹارہ اور تیرا ہمارا ہے اور کسر اور تیرا مطلب کہ کتنے زیادہ گیرے ہوئے گلیچ لوگ ہیں کہ کہیں پہ ان کے پیسے لگے ہیں تو وہاں سے لوگ پورا وصول کرنا چاہتے ہیں اور کسر کے لیے بول رہا ہے کہ اس کا گھر ہے تو کیا ہوا پیسے تو ہمارے لگے واہ گھونچو کتنا گیرہ ہوا ہے بہت صحیح کی ہے پٹارہ نے تیرے ساتھ تیری وائف ہو کے اس کے اس کے نیچے لیٹے جانا کسی کے بھی بچے پیدا کر دینا یہ جو حرکت کی ہے اس نے بہت صحیح کی ہے تو وہی لائکہ ہے تو صرف اور صرف ہے دلالی کر سکتا ہے دلے کے علاوہ تیری کوئی بھی عجت نہیں ہے گھٹیا آدمی پسر تیری وائف ہے تو تو کیسے بول سکتا ہے پٹارہ کو کہ ہمارے شرم کر لے شرم ڈک کے مر جا منوس اور کیا بول رہی تھی ہے کہ دس کلو ترائی نکلی ہے دس کلو ترائی ابھی کت دن پہلے گھونچو نے دکھایا ہے کہ پورا کھیت برباد ہو چکا ہے اس کے اندر پانی بھر گیا ہے ساری بیلے گر گئی کچھ بھی نہیں ہے پیچھے اور یہ بول رہی ہے دس کلو ترائی نکلی ہے اور پہلے بول رہی ہے کہ اس کا گھر ہے اس کی چیزیں ہیں مجھے مطلب آ کے دو مجھے نہیں چاہیے اور پھر بول رہی ہے کہ دس کلو ترائی نکلی ہے تو عڑوس عڑوس میں بارڈ دینا چاہیے تھا کیوں تیرا تو نہیں ہے نا کچھ بھی تو تو کون ہوتی ہے فیصلے لینے والی کہ بارڈ دینا چاہیے تھا کیونکہ پیٹارا وہاں پہ بھی تیری ہی چلتی ہے کسر تیرے ہی ساروں پہ ناستی ہے گونچو نچواتا ہے اس کو بہت گری ہوئی عورت ہے تو اور جو لائک کسر کو دے رہی ہے نا انشاءاللہ تیری بیٹیاں وہ لائک جیئیں گی تینچن مطلب ہے اوپر والے کے گھر دے رہے ہیں دیر نہیں تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو